سپریم کورٹ نے پی آئی اے نشکاری سے متعلق وفا کی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے اٹرانی جنرل کو طلب کر لیا پی آئی اے کے وکیل نے نو سال کا آرڈٹ ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا ہے عدیل سرفراز 24 نیوز کی نمائند ہے ہمارے ساتھ ان سے جانتے ہیں عدیل اب بیٹ کی جگہ عدالتی کارروائی کیا رہی؟ جی بلکل آج سپریم کورٹ میں پی آئی اے کے نشکاری اور آرڈٹ سے متعلق آز خود نوٹس کیس کی سماعت جب شروع ہوئی تو پی آئی اے کے جانب سے وکیل پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت میں قزشتہ نو سال کا جو آرڈٹ ریکارڈ ہے وہ جمع کرا دیا ہے چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ کیا نشکاری سے متعلق وفا کی حکومت کا کوئی فیصلہ ہے یا کوئی ارادہ ہے عدالت نے آج وفا کی حکومت سے اس حوالے سے جواب بھی مانگ لیا ہے اور اٹرانی جنرل اشتر اصاف کو بھی عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے سپریم کورٹ میں اب سماعت میں وقفہ کر دیا گیا ہے وقفے کے بعد دوبارہ سے سماعت شروع ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان نے دورانے سماعت اہم ریمارک بھی دیئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا کہنا تھا کہ ظالم ہیں دشمن ہیں اور غدار ہیں وہ لوگ جنہوں نے ملکی اصاصے تباہ و برباد کر دیئے اتنا قیمتی اصاصہ تھا فی آئی اے کا لیکن اس کی بربادی کر دی گئی ہے جو ایم ڈیز آج یہاں پر میرے سامنے پیش ہو رہے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ ہم آپ سب کے باہر جانے پر پابندی لگا رہے ہیں آپ کے نام میں ای سی ال میں ڈال رہا ہوں کوئی بھی شخص آپ میں سے ملک سے باہر نہیں جا سکتا عدالت نے آج جو تمام ایم ڈیز سی ای اوز اور چیئرمن رہ چکے ہیں اور حجب کے مشہیر بھی جو پی آئی اے میں رہ چکے ہیں ان تمام کی فیرس بھی طلب کر لیا ہے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ وقت کے بعد دوبارہ سے اس مقدمے کی سماعت بھی کریں گے آپ میں سے چیف جسد آف پاکستان کا یہاں پر کہنا تھا کہ کوئی بھی شخص ملک سے باہر نہیں جائے گا ہم اس سارے معاملے کا آڈٹ کرائیں گے اور اس کے حوالے سے چیف جسد آف پاکستان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پی آئی اے کے جو اتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں اس کا اس حوالے سے ایک کمیشن تشکیل دیں گے اور تمام جو ایم ڈیز ہیں یہی ذمہ دار ہیں چیف جسد آف پاکستان کا کہنا تھا کہ جو ایم ڈیز یہاں پر آج پیش ہوئے کمرہ دالت میں چیف جسد نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کے عدوار میں اتنے اربوں روپےوں کے نقصان ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے آپ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کیا کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ خاموش بیٹے رہے چیف جسد آف پاکستان نے یہاں پر مشیر ہوابازی شجاعت عظیم کا بھی ذکر کیا چیف جسد آف پاکستان نے پی آئیے کے وکیل سے پوچھا کہ شجاعت عظیم پی آئیے میں کس عوضے پر رہ چکے ہیں جس پر پی آئیے وکیل نے بتایا کہ شجاعت عظیم سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں جس پر چیف جسد آف پاکستان نے برمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تمام ایم ڈیز مشیروں اور جو چیرمن رہ چکے ہیں پی آئیے کہ ان کی فیرس پرام کی جائے وقتے کے بعد دوبارہ سے اس مقدمے کی سماعت ہم کریں گے اور کسی بھی جو ذمہ دار شخص ہیں ان کے خلاف شکریہ عدیم صرف وراز اپریٹ کرے تھے